گمے کسی کے پیار میں سیریل میں آنے والا بہت ہی بڑا ٹویسٹ آپ دیکھنے والے ہیں کہ نشانہ پڑا الٹا برباد ہو جائے گا راو صاحب کا جیسا کہ آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ راو صاحب نے سوی پر ہی جھوٹا الجام لگوایا ہے کیونکہ راو صاحب سوچ رہے ہیں کہ سوی اپنی مرجی سے گھر تو چھوڑ کر چلی گئی ہے لیکن اگر وہ کولیج میں رہے گی تو ہو سکتا ہے راو صاحب سے پھر سے اپنے گھر میں لے آئے لیکن راو صاحب نہیں چاہتے کہ سوی پھر سے اس گھر میں آئے تو سوی کو چھوٹے کیس میں راو صاحب نے فسادیا ہے اور کہا ہے کہ سوی نے ہی پیپر لکھ کیا ہے اسی لئے سوی کو اب جیل میں جانا ہوگا جہاں پر سوی کو پانچ سال کے لیے بائی کٹ کر دیا جاتا ہے کہ سوی پانچ سال تک کوئی بھی پیپر نہیں دے پائے گی تو اس کے ساتھ راو صاحب سوچتے ہیں کہ اس کی پریشانیاں ختم ہو گئی لیکن اس کی پریشانیاں تو اب سروح ہونے والی ہے کیونکہ سوی لکھتی ہے وائس چانسلر کو خط اور کہتی ہے کہ بوسلے انسٹیٹوٹ میں بینا کسی نسبکس جاج کے مجھے ویرودی مان کر بینا کسی ثبوت کے ہی پانچ سال کے لیے یونیورسٹی سے ہٹا دیا گیا ہے تو وائس چانسلر یہاں پر سوی کی مدد کرنے والے ہیں اور کہیں گے کہ بوسلے انسٹیٹوٹ جانا مانا انسٹیٹوٹ ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ویدھارتی بینا گلتی کے باہر نکال دی تو وائس چانسلر لگائیں گے راو صاحب پر الجام اور کہیں گے کہ آپ نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے جس کے قرآن اب راو صاحب کو جانا پڑ سکتا ہے جیل اور بوسلے انسٹیٹوٹ کے لیے بھی یہ بہت ہی غلط ہوگا